بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سبھی ٹک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایڈ سپیشل دعوت کے لیے اتنی زبردست بیف پلاو کی ریسپی کافی سارے لوگ گلتیاں کچھ ایسی کر جاتے ہیں جن سے ان کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں آپس میں چپک جاتے ہیں نہیں چپکیں گے نہیں نکھرے نکھرے سے بن کے تیار ہوں گے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا سکپ بلکل بھی نہیں کرنا چلی آپ کا ٹائم ضائع کیے بنا اپنی زبردست بیف پلاو کی طرف چلتے ہیں بیف پلاو کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کرنی ہوگی یخنی تیار ایک پریشر گکر میں ہم لیں گے تقریبا ون کے جی کے برابر ہمارے پاس بیف کا گوشت ہے آپ چاہیں تو آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ ایک میڈیم سائز کا ہمارے پاس پیاز ہے اس کو ہم نے چار کٹ لگا لیے ہوئے ہیں اس کو بلکل ثابت ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے تین عدد ہمارے پاس یہ ثابت ہری مرچے ہیں یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ ثابت ہی ایڈ کر دیجئے گا پلاو میں کھڑے مسالے زیادہ کونٹیٹی میں جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے جائے گے دو تیز پتے ایک ہمارے پاس بادیان کا پھول ہے ایک بڑی الائچی ہے دو چھوٹی الائچی ہے دارچین سٹیک ہے اور ثابت کالی مرچے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس خوشک دنیا ہے ثابت اس میں ایڈ کریں گے ہم ٹی لیٹر کے قریب یہاں پر اس میں پانی جائے گا کیونکہ ہمیں یکنی چاہیے ہیں آپ لوگ اسے پریشر میں نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی پتیلی میں بنا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ لگے گا ٹھیک ہے پتیلی میں اگر آپ لوگ اسے بنائیں گے تو آپ کو فورٹی فائیف منٹ لگیں گے اور اگر آپ اسے پریشر میں بنائیں گے تو صرف ٹونٹی منٹ آپ کو اس کو لگیں گے فلیم کو میں نے آن کر دیا ڈکن کو بند کرتے ہیں ویٹ کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور میڈیم فلیم پے اس کو ٹونٹی منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں ملتے ہیں ٹونٹی منٹ کے بعد بائیس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو میڈیم فلیم پے کور کیے ہوئے اوپن کر کے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ گوشت ہمارا بہت زبردست سا گل چکا ہوا ہے بوٹیاں ہم اس میں سے الگ کر لیں گے اور یکنی کو ہم زبردست طریقے سے چھان لیں گے ساتھ ہم دوسری طرف گیس پے رکھیں گے ایک کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل آئل اچھے سے گرم ہو چکا وہاں ہے آپ ہم اس میں ایڈ کریں گے تین میڈیم سائز کے پیاز تھے جسے ہم نے رفلی کاٹ لیا وہاں ہے گرم آئل میں اگر آپ پیاز کو ایڈ کریں گے تو آپ کا ٹائم بہت کم لگے گا مطلب یہ کہ پیاز میں کلر بہت جلدی آ جاتا ہے پیاز میں آپ دیکھئے لائٹ گولڈن سا بھی کلر آنے لگ چکا وہاں ہے بہت زیادہ ڈاک کلر آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں دینا کیونکہ پلاو کا جو کلر وہ لائٹ ہی اچھا لگتا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ جی ہمارے پاس کچھ کھڑے مثالیں ہیں جس میں ایک تیز پتہ ہے ایک بڑی لائچی ہے دو چھوٹی لائچی ایک بادیان کا پھول ہے دارچین سٹیک ہے لونگا اور ثابت کالی مرچے ہیں ان کو بھی یہاں پر ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے بھون لیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا وہاں ہے ادرک لسن کو بھی بھونتے ہوئے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ پیاس جو ہے وہ مزید اپنا کلر نہ ڈاک کرے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ایک بڑے سائز کا ٹیماتر تھا جس کو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے ان ٹماتروں کو یہاں پر ہم زبردستا سوفٹ ہونے دیں گے اور ساتھ ہی اس میں جی سپائسز ڈال دیں گے جس میں جائے گا سب سے پہلے یہ ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس خوشب دنیے کا پاودر ہے ہاف ٹیبل سپون زیرے کا پاودر ہے اور ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچہ اس میں صرف یہ ہی جائے گی پسی ہوئی لال مرچہ اس میں بالکل بھی نہیں جائے گی اور ہاف ٹیبل سپون سابود زیرہ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک آپ لوگ دہان سے ایڈ کریے گا کیونکہ یقنی میں بھی ہم نے نمک ایڈ کیا ہوا تھا اب ہم دو منٹ کے لیے لو فلم پہ کور کر دیں گے تاکہ ٹیماتر ہمارے جو ہیں وہ بہت زبردست سے سوفٹ ہو جائے اور مثالہ زبردستا دن ہو جائے مثالہ آپ دیکھئے ہمارا یہاں پہ زبردستا تیار ہے تیماتر بھی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یقنی دو گلاس چاول تھے ہمارے پاس اور ساڑھے تین گلاس اس میں یقنی کے ایڈ کریں گے یقنی تھوڑی سی کم رہ گی تھی پانی ڈال کے ہم نے اس کو ساڑھے تین گلاس کر دیا ہے مطلب یہ کہ ڈائی گلاس کے قریب یقنی تھی میں نے اس میں پانی ایڈ کر کے ساڑھے تین گلاس کر دیا ہے اس کو اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ چار عدد ہمارے پاس آبو تھری مرچے ہیں یہ پلاؤں میں بہت خوبصورت سی لگتی ہیں کور کریں گے اسے اور پانی میں ہم زبردستہ بوائل آنے دیں گے ساتھی جس میں ہم یہ گوشت ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا مکس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے آپ چاہیں تو جب آپ مسالے کو بھون رہے ہو تو آپ اس میں گوشت ایڈ کر کے گوشت کو بھی بھون سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ایسے ہی ایڈ کیا اس کو بند کر دیں گے اور اس پانی میں ہم زبردستہ بوائل آنے دیں گے پانی میں آپ دیکھئے زبردستہ بوائل آنے لگ چکا ہوا ہے اچھے سے دو سے تین منٹ پانی کو بھی ہم نے پکا لیا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول جس کو ہم نے تقریباً دو گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا چاولوں کو پہلے بھگو کے رکھیں چاول نکھرے نکھرے سے بنتے ہیں فوراں سے نہ آپ اس کو کوک کرنے لگ جائے کریں اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اور گیس کا فلیم میڈیم کر کے ان چاولوں میں ہم زبردستہ بوائل آنے دیں گے ہائی فلیم پہ نہیں آپ نے چاولوں کو پکانا میڈیم فلیم پہ چاولوں کو پکائیں گے تو چاول کا سائز جو ہے وہ بڑا بڑا ہوگا اور نکھرے نکھرے سے یہ بنیں گے فلیم کو میڈیم کر کے یہاں پر اب ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ پانی اچھے سے خوشک ہو جے اور چاول بھی زبردست سے گل جائیں بیچ بیچ میں آپ لوگ آہستہ آہستہ چمچ چلاتے رہیے گا یہ دیکھئے یہاں پر پانی بہت زبردست سا خوشک ہو رہا ہے اس پانی کو آپ نے کمپلیٹلی خوش کر لینا اگر آپ اس میں پانی رکھیں گے تو آپ کے چاول جو ہیں وہ جڑ جائیں گے چپک جائیں گے اچھے نہیں لگیں گے اچھے سے پانی کو آپ نے خوش کر لینا ہے اب ہم اسے کھول کے پکائیں گے اور چمچ کو آہستہ آہستہ سے ہم اس میں چلائیں گے چمچ زور سے چلائیں گے چاول ٹوٹ جائیں گے اچھے نہیں لگیں گے پانی جو ہے وہ بہت اچھے سے خوشک ہو چکا وہاں ہے اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے ہرا دنیا یہ بہت خوبصورت لگے گا اور ہاف ٹی سپون کے برابر پیسی ہوئی کالی میرچیں ایڈ کریں گے اس کے اوپر رکھیں گے سب سے پہلے ہم رومال تاکہ کہیں سے بھی اس کی سٹریم نہ باہر نکلے اور ڈکن دے کے اس کو بلکل لوف لیم پہ ہم کور کر کے رکھیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے ملتے ہیں آپ سے سات سے آٹھ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں سات سے آٹھ منٹ بلکل لوف لیم پہ کور کیے ہوئے تو اس کو اب ہم اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ الحمدلیلہ دیکھ سکتے ہیں پلاو ہمارا بہت زبردست سا کھلا کھلا سا بن کے تیار ہو چکا وہ ہے اور اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ خوشبودار بیف پلاو ہمارا جو ہے وہ بن کے ہو چکا وہ ہے تیار چاول آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے سے کتنے نکھرے نکھرے سے بنے ہیں بلکل انہی ٹپس کو آپ لوگوں نے بلکل انہی ٹپس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا انشاءاللہ آپ کا بھی بیف پلاو بلکل اسی طریقے کا بن کے تیار ہوگا عید دعوت پہ مہمان آئے ہوں تو آپ لوگوں نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ تعریفیں سننے کو ملیں گی اگر آپ کو آج کی یہ میری بیف پلاو کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور میری ویڈیو کو لائک کر دے اور اسے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس بکرہ عید پر اسی طرح کا بیف پلاو تیار کر سکے میں آپ سے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ لوگوں نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعویوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اس ترہیے گا مسکراتے رہیے گا مسکراتے رہے گا